اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور میرا اگلے سوال زید بھائی آپ سے ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈوری سسٹم ہے ہم ریپ سے ڈوری سسٹم کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وومن سیفٹی تو ریپ کے بعد جو سب سے زیادہ کرائیم عورتوں کے خلاف کہیں ہوتا ہے ہمارے سماج میں تو ڈوری سسٹم پہ ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے آج ہم 21 سدی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں آج بھی یہ رسم و رواج ہے میں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں اپنے نیٹیو پلیس پہ جاتا ہوں وہاں لوگوں میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے شہروں چھوٹے چھوٹے گاؤںوں میں دیکھتا ہوں وہ لوگ جو مالدار ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس دولت ہے جن کے گھروں میں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے وہ بھی اپنے بیٹے کی شادی میں اپنی بہو سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سامان لائے اور وہ اس کو سٹور میں ڈال کے یا گاریج میں ڈال کے سڑھا کے خراب کرتے ہیں تو یہ وہ کونسی سوچ ہے جو یہ کراتی ہے لوگوں سے کہ لڑکی والے اگر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو وہ کمزور ہے یا وہ جرمانہ ہے کچھ یا وہ کچھ دو نمبر کی مخلوق ہیں دوسرے نمبر کے شہری ہیں انہیں یہ کر نہیں ہیں ایسا کیوں ہیں اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی جب مہکے سے سسرال بعد میں بھی جاتی ہے تو وہ کچھ تحفے لے کے جائے گی جبکہ وہ سسرال سے اپنے گھر جا رہی ہے تو اپنے باپ کے لئے کچھ نہیں لے کے جاتی اپنی ماں کے لئے کچھ نہیں لے کے جاتی لیکن جب باپ کے گھر سے مہکے سے سسرال جائے گی تو وہ مجبور ہے اس کے باپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو اس کے بھائیوں کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو ضرور یہ کچھ بھی نہ کروائے 8391 ڈاوری ڈیتھ کے قیسز ہے جو رپورٹ ہوئی ہے اب کتنے سارے قیسز انرپورٹ ہوتے ہیں اور یہ تو دیتھ ہے مثال کے طور پر دیتھ کب ہوتی ہے ذرا سوچیں مثال کے طور پر اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں یہ چاہیے انہوں نے ڈیمانڈ پورا کیا لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک بار لے کر ڈیمانڈ پورا نہیں ہوتا ہے بار بار ڈیمانڈ آتے ہیں کہ یہ بھی دو اب یہ لے کر آو اب وہ لے کر آو اور جو لڑکیاں لے کر آتی ہیں وہ مرتی نہیں ہے ڈاوری ڈیتھ میں کون مرتی ہے جو نہیں لے کر آئی اب ان میں بہت ساری ایسی ہیں جنہیں کوسہ آجاتا ہے جنہیں گالیاں دی جاتے ہیں بار بار ویسے زندگی ہو جاتی ہے غلام منا لے جاتا ہے لیکن ہر کسی کا مرڈ نہیں ہوتا اس کے آگے کا ستیج وہ لوگ ہیں جس کے اندر کنچ کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ ہی کیسے جو موت تک پہنچیں گے جس کے اندر جلا کر مار دیا جائے یہ ہے ڈاوری ڈیتھ کے کیسے ایسے 8391 کیسے ایک سال میں رپورٹ ہوئے اس کے علاوہ کے لئے اب یہاں سوال کیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے تو میرا ایک بلکل آلٹرنٹ آنسر ہے ریگولر آنسر جو لوگ دیتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے بند کرو یہ یہ سب نعرے بازیاں بہت ہوتی ہیں یہ ریال سلیوشن کیا ہے دیکھیں ایک سلیوشن جو اسلام نے دیا ہے اور جو ریال سلیوشن ہے اور جو کنفرم وکیم جو گیرنٹی ریزلٹ دے گا کسی بھی سوسائیٹی میں انشاءاللہ آپ ذرا گوھر کریں دیکھیں ہوتا کیا ہے نا میرا تو اماننا ہے کہ انسانوں کو اوپر والے نے جب رہنمائی دی تو بار بار پیغمبر اور رسول بھیجے کئی سنجوز اور رسول آ چکے ہیں اس میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں قرآن دیا گیا سلام سارے پیغمبروں کا ریلیجن ہے اب جو اسپیکس جو سوسائیٹی فالو کرتی اسے وہ اسپیکس کا خیر اور برکت تو ضرور مل جائے ایک مثال دیتا ہوں یہ گلاس ہے اب یہ گلاس کی قیمت کیا ہوگی اپروکسیمیٹ ہنڈری روپیز دیکھ لیتا ہے اب مان لیجے یہ موڈل کا یہ جو پرٹیکلر ڈیزائن ہے اس کا ڈیمانڈ اگر بہت بڑھ گیا بہت سالے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن سپلائے نہیں بڑھتا ہے تو کیا ہوگا کیمت بڑھ جائے گی دو سو جائے گا دائی سو تین سو جائے گی اب دیکھیں کہ جتنی عورتیں ہیں لیکن اگر ڈیمانڈ جائز طریقے سے بڑھے ناجائز طریقوں سے نہیں جائز طریقے سے ڈیمانڈ بڑھے تو جب ڈیمانڈ بڑھتا ہے تو کیمت بڑھے آتی ہے اسلام نے مردوں کو اجازت دی کہ اپٹو فور مائریجز کر سکتے ہیں اپٹو فور انصاف کر سکتے ہو تو سورہ فورس میں دیا ہے اگر تمہیں در ہے انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک آیت کی شروعات ہوتی ہے نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے دو تین یا چار تو چار کی اجازت بھی ہے انصاف کر سکتے ہو تو اب یہاں کیا ہے کہ انڈیا میں تقریباً فور کروڑ سکسٹی لیک ویڈوز ان دیواؤسیز ہے اگر مان دیجئے ایک مرد کو اجازت دی دی جائے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہو پہلے تو یہ ویڈوز اور ڈیووز کی شادیاں ہو جائے گی لیکن پھر بھی demand ہے اب جب demand ہو اور supply جتنا ہے اتنا ہی ہے تو آپ نے جیسا کہا کہ price بڑھ جائے گا اب جب price بڑھے گا تو لڑکے والے کہیں گے کہ ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں بنگلہ چاہیے فرنیچر تمہاری طرف سے تو لڑکی کے والد کہیں گے کیونکہ demand اتنا ہے کہ price opposite ہو جائے گا آپ کو بتا ہے کہ گلف میں عرب کنٹریز میں جب وہاں پر یہ ٹاپک آتا ہے تو وہاں کے اسلامی سپیکرز کو یہ لیکچر دینا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ مہر مت مانگو کیونکہ اسلام نے تو الٹا سسٹم سکھا ہے کہ لڑکے کو on marriage لڑکی کو گفت دینا ہوگا یعنی کہ جو ڈاوری ہے اگر کہیں لڑکے کو جیسے لڑکی کو دینا ہے تو وہاں کے اسلامی سپیکرز کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مت مانگو کیونکہ ہوتا کہا ہے کہ لوگ ایک کروڑ مانگ رہے ہیں پچاس لانگ مانگ رہے ہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہے پچیس تاک دوں گے تو شادی ہوگی میری بچی کو ہی دینا ہے اس کا ہی گفت ہے لڑکا گفت دے گا لڑکی کو تو وہاں کے اسلامی سکولرز کہتے ہیں اتنا زیادہ ڈاوری مت مانگو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں تو opposite بات چلتی ہے تو میرا تو کہنا ہے کہ یہ میری سسٹم جب تک ہمارا جس طرح سے ہے اگر ایسا رہے گا تو یہ پروبلمز کا نیچرل سلیوشن نہیں ہے